بھارتی کسان یونین کے پدادکاریوں نے بابینڈ میں مہنگائی کے ویرود میں سرکار کے خلاف جوردار پردرشن کیا اس کارکرم کی ادھکستہ بھارتی کسان یونین کے بابینڈ بلوگ پردھان ستبیر گھسر پڑی نے کی اس موقع پر کسانوں نے سرکار کے خلاف جم کر نارے باجی کر کے ویرود پردرشن کیا اس موقع پر کشان نیتا نیب سنگھ پٹار ماجرہ نے بڑھتے پیٹرول ڈیجل اور گیس سیلینڈر کے داموں کے ویرود میں گیس چولا اور کمبائن میں تھکا مار کر روز پردرشن کیا انہوں نے کہا کہ پیٹرول ڈیجل کے دام آسمان چھو رہے ہیں جہاں سور پی ایک پیٹرول کسی سکوٹی یا بائک میں دو سے تین دن چلتا تھا اب آم آدمی کو پیٹرول آگلے دن ڈلوانا پڑ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہر ورگ دکھی اور پریشان ہے سرکار کا کس طریقے کاریل روئیہ آج سرکار نام کی چیز نہیں رہی مہنگائی اس طرح سے بڑھ رہی ہے جیسے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے جانبوجھ کے سرکار جنتہ کے پاس ٹیکس پہ ٹیکس تھکٹوں جہ رہی یہ جو گیس کا سلینڈر ہے جس نے سرکار آئی تھی تین سو کیس سر پی ریٹ تھا اس کا آج نو سو روپے کے آس پاس گیس کے سلینڈر کا ریٹ چلے گیا اور اس ٹیمین گیس کے سلینڈر پہ ہی سرکار بدلی گئی تھی گیس اور پٹرول کے اوپر اس سمیں جس ٹیمین کی سرکار آئی کانگریس کی سرکار تھی اس سمیں سکس سنتاری ڈالر پر بیل کا پچھے سے ریٹ تھا اور تیل مارکٹ بیتا ساٹھ روپے اس کے بعد پچھے سے تیل ٹوٹتا چلے گیا لوگ ڈاؤن کے اندر پچھلے سال بائیس ڈالر پر بیل کا ریٹ تھا صرف اور جیسے پچھے سے تیل کا ریٹ ٹٹیا انہوں نے پوری طریقے سے باری ریٹ بڑھے دیا پچیس روپی ایک منہ کے اندر ریٹ بڑھے تھا پچھلے سال اور دس دس روپے کئی بار ریٹ بڑھے گیا تیل ٹیکس اتنا ہے سرکار تیل کے اوپر ٹیکس اتنا ہے کہ پیشٹر پہ ٹیکس اور پینتیر پہ ٹیل کا ریٹ ہے اتنا بھاری بڑھ کمہ پچھے سے تیل کا ریٹ بڑھنا شروع گیا یہ اپنا ٹیکس واپس نہیں لے رہی جنتہ کو ایک دن بھی جو سستہ پچھے سے ریٹ ہویا تو اس کا فیدہ نہیں دیا ایک سے ایک وہ گیس کا سلینڈر دیکھیں کہ آپ کو اس نے آج گیس کے سلینڈر دیکھیں گریب سے گریبی آدمی گیس یوز کرتا ہے لیکن یہ بھی آج کتنی دور چلے گیا دگون ہے گیس کے ٹین کے اندر کہا کہا لگے کسان کو اس طریقے سے برباد کر دیا ایک پولشیور لے کے آئے ہیں اگ بھی پورا لوٹ سے لوٹ بھاری برکم لوٹ کا کام انہوں نے بڑھے دیا اگ بھی کسان موٹر کے پیسے اس سے پہلے جمع کروے رہے پیسٹ جار کی پیسٹ جار کی کوئی موٹر نیان دی بابین سے راکے شرما کی ریپورٹ